اس بات پر اختلاف تھا یا کوئی اور وجہ تھی آپ کے بائی کارڈ کھانے ہمارا پہلا اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ دہشتگردی کا ہمیں خاتمہ چاہیے دہشتگردوں کو سزا ملنی چاہیے اور جو کلپریٹس ہیں ان کی نشادہی چاہیے اور اس کے کو آرگنیزیشن سے ان کو اکھاڑ کے پھینک دینی چاہیے ایک مسلح گروہ اٹیمٹ کرتا ہے دوسرا گروہ لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے آپ کے سامنے آپ کے میڈیا پر چل رہا ہے تو کیا سمجھا جائیں کیا سمجھا جائیں اپنے یقین کرلوں ہمارا دیامر کے عوام کو خدا شاہد ہے کسی ایک عام عوام کو تنگ کرنے کے نہ حق میں ہے نہ کرنے دیں گے ہم کلپریٹس اور مجرمین کے بات کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائے گا چونکہ اب ان کے مرے اجلاس ہوا ہمیں اطلاع یہ آگئی کہ خطاولہ خان صاحب نے ایک تقریر کی جس میں آپ اور آئیو وزیرق صاحب جو ہے وہ تیش میں آگئے اور اجلاس کا واقع کر کے چلے گئے تو یہ بتائے گا کہ وہ تقریر کوندو کی کس قسم کی تقریر تھی اور آخر آپ کو تیش میں آنا اور ناجی صاحب کا سخت جوندو کا استعمال کرنا ہمیں ذرا سے یہ معلومات ملی ہے سر ان کیمرہ سٹنگ ہے میٹنگ تھی تو اس میں معلومات آپ لوگوں کو نہیں ملنے چاہیے ویسے آپ اس کی بات ہیں پھر بھی فتح اللہ خان صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور دوبارہ وہ اسمبلی میں تشریف لائے ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے اور ہم کرنا بھول گئے تھے اور امید ہے انشاءاللہ ان کو منسٹری بھی مل جائے گی انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے بھائی ہیں کسی سے ہمارے ایسا کوئی جگڑا یا کوئی لڑائی یا کوئی ایسی کلیش نہیں ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کے لئے خطے کے لئے ہم انشاءاللہ جی تو جو ہو جائے گئے ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے جو ہے نہ بات تو کمپلیٹ کی ہے اس میں فتو اللہ خان صاحب کے خلاق یا فتو اللہ خان کی تکریر پر بائی کارڈ کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے بائی کارڈ میں نے کیا تو میرے ساتھیوں نے سان دیا بائی کارڈ یہ ہے کہ ہماری خواتین نیچے سے سک رہی ہے ہمارے بچے جو ہے یہاں مر رہے ہیں ساری چیزیں اور یہ پھر دوبارہ ہمیں گول دائرے میں پھنگ گول چکر میں پھر چکر آئے اب چکر آئے نہیں جائے گا اب چکریں گے تو سب چکریں گے بس اس لئے بائی کارڈ ہوا ہے اور کچھ نہیں بتا ہوں گا تینکیو آپ سب کا شکریہ آپ سب کی مہتر